السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوگے بہت مزے سے ہوگے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ڈھاک ہوں اچھا آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے یہ ہے جی میری ماما کی سپیشیلٹی چکن جل فریزی آپ ویکن کر رہے ہیں اتنی ٹیسٹی ہے آپ بھی اس کو بنائیں کھائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں باتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اب اپنے ٹائم ویسٹ کے وغیرے چلتے ہیں کچھن کے دروف اچھا گائز اب میں آپ کو چکن جل فریزی بنانے کے لئے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں بون لیس چکن 2 چھوٹے ٹرماتر 2 چھوٹی شنگلہ میرچ 2 چھوٹے پیاس کیوبز میں کٹے ہوئے لیسن ادرک ایک کھانے کا چمچ اور سپائس کے لئے 2 ہلی میرچ کاری میرچ ایک ٹی سپون سرخ میرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یاس پیزائی کا آئل چاہ ٹی بل سپون اور کیچپ آجا گائز اب ریسپی در سٹارٹ کرتے ہیں چاہ چمچ آئل کے دامنے آجا گروہ ہافی ایک کھانے کا چمچ آپ کے دامنے ہافتنے آجا گروہ آپ کیا گروہ آجا گروہ آجا گروہ چکن کو چھئی منٹ تک بھون رہی ہے اور اب ہم اس پر سپائس مکس کریں گے اب ہم اس پر سپائس مکس کریں گے اس میں رڈ چگی پہ ڈال دی ہے اور نمک پہ ڈال دیں گے لیکن اب بھی ہم اس پر کاری مرچ نہیں ڈالیں گے تو کاری مرچ کی خوشبویں ختم ہو جائے گی سپائس مکس کریں گے اس میں تھوڑا سپائس مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سپائیں ہیڈ کریں گے تک کہ چکن جو ہے وہ بل جائے اور ہلکی آنچ میں اس کو گھلا رہے ہیں اچھا تقریباً دس منٹ کے بعد اچھک کریں گے اب اس میں یہ باقی جو انگریڈیاٹس سرگے ڈالیں گے پیاز ڈال دیں اسے با بشب رہ دیں اسے با بشب رہ دیں اچھا تقریباً پر بھی نہیں ڈال دیں گے کیونکہ یہ جلدی نرم بڑھ جاتے ہیں تک کہ میں کیچو کی اتنی قانٹیٹی ہو ایک چھوٹی پیازی پوری بھر کے اس میں ڈال دیں اسے بہت جلدی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اس لاؤزی پرائے کیجئے گا اچھا اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے کائی میش بھی ڈال دیں میکس کریں اور اسے دیں پر دم پر لگا دیں گے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ کی لئے سات میری سبز مرشتی ڈال دیں اسے دیں اسے دیں تقریباً پانچ مینٹ کیلئے تقریباً پانچ میں دم لگانے کے بعد ہماری ریسپی ٹریجی ہے اب اسے ایڈی شوک کر لیتے ہیں اچھا یہ آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جو وائل ریس ہوتے ہیں ہم کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں تو اسے کھا ہوں گی تو یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت مزیگی ہے آپ ضرور ٹرائے کھلیں مجھے بتائیں کمینٹ سیکشن میں کیسی لگی ہوں اوکی قائز میں آج اپنے بارے میں آپ کو کچھ بریف لی بتانا چاہتی ہوں پھر انشاءال باتیں ہوتے رہیں گی کیونکہ میں دیلی ولوکس بنایا کروں گی کچھ میں اپنے ولوکس بنا چکی ہوں کچھ انشاءاللہ بنتے ہی رہیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ اپنے بارے میں کہ مجھے میک اپ کرنے کا بہت شوق ہے مجھے دیفر قسم کے پروڈکٹس کے بارے میں میں نوریج لینے کا بہت شوق ہے اور وہ پروڈکٹس فیس پر یوز بھی کرتی ہوں مجھے کافی سارا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے بہت مجھے بہتر سے پتا ہے کونٹسی چیز فیس کے اچھی ہوتی ہے کونٹسی چیز ٹھیک نہیں ہے اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چکی ہوں جیسے ایورین بی 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 کنیم میں نے ریو دیا تھا اور اس لئے اوپن پورز کو کیسے شرنگ کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ضرور دیکھے گا اور اس کے لئے مجھے ٹریورنگ کرنے کا بہت شوق ہے اور مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے اور کھانا کھانے کا بھی شوق ہے تو انشاءاللہ ہمیں ڈیلی کے ویلوگ بناتی رہوں گی اور آپ سے اپنی باتیں اپنی روٹین اپنی لائف شیئر کرتی رہوں گی اور ہاں اس پہ مزے مزی کے ریسپیز بھی ہوں گی اور ڈیفرکسی میک اپ جو میں یوز کرتی ہوں اور کونسا میک اپ بہتر ہے کونسا میک اپ بہتر نہیں ہے کونسے پرڈکس اب تک مجھے سمجھ بھی آئے ہیں کہ بہتر ہیں کونسے نہیں ہیں وہ سب انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اور پلیز آپ میرے ساتھ ہی رہیں اور میرے ساتھ سب میرے اس سفر کا حصہ بندے رہیں اوکی فرینز مجھے اب اجازت دیں انشاءاللہ اب نیکس فیڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ خوش رہیں سکون سے رہیں امن امان سے رہیں بہت دعایں ہیں آپ کے لئے اور اگر میری ویڈیو کو بسند آتی ہے تو پلیز اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اوکی جنشاءاللہ پھر نیکس فیڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ